اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس اس ویڈیو کے اندر جو آپ سے میں شیئر کر دے جا رہا ہوں وہ ہے آپ کے پاس اکسرسائز 1.6 اس سے پہلے سٹوڈنٹس اگر آپ اس چینل کی اوپر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا اور بیل ایکن کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں میٹرس سے ریلیٹڈ سٹوڈنٹس میں نے بہت ساری شارٹس ویڈیوز اپلوٹ کر رکھی ہیں چونکہ میرے پاس جو کورسز ہیں درمیان میں او لیول کے میں نے شروع کی ہوئی ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں نائیت کلاس کا جو اور ٹینت کلاس کے جو میت ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ چلاوں تو آپ نے ایک مجھے کمنٹ سیکشن میں لازم بتانا ہے کہ مجھے کیا اس کورس کو چلانا چاہیے یا نہیں چلانا چاہیے تو ہم بڑھتے ہیں سٹوڈنٹس اس ویڈیو کے اندر جو کہ آپ کو کوسچن نمبر 1.6 ہے اور یہ ایکزیم پوئنٹ ابھی بہت زیادہ امپورٹنٹ کوسچن ہے تو میں ایک پارٹ آپ کے سامنے اجہال کرتا ہوں اس پارٹ کو لکھ چلے پہلے پارٹ کو لکھا لیتے ہیں میں انشاءاللہ سارے سارے اس کے اندر پروائیڈ کروں گا کہتے ہیں کے ویڈیوز میں لیکن ابھی میں کیا کرنے جارہوں پہلا پارٹ جو ہے اس کو حل کرتا ہوں اچھا یہ آپ کے پاس کوسچن میں نے لکھ لیا سٹوڈنٹس اب کوسچن کو حل کرنا ہے آپ کے پاس دو میتھڈز ہیں جو آج کے میتھڈز کے اندر سمجھانے جارہوں وہ ہے آپ کے پاس کریمر رول پھر اسی کوسچن کو ہم کیا کریں گے میٹرکس ان ورڈین میٹھڈز سے حل کریں گے تو پہلے سٹوڈنٹس جب ہم کریمر رول کو حل کرنے جارہے ہیں تو آپ کیا کر کے تید میٹرکس لکھیں گے ایک میٹرکس آپ کے پاس ایکس آئے گا جس کے اندر ویریابلز ہیں گے ایکس اور وائ اور دوسرا میٹرکس آپ کے پاس ایک اور میٹرکس آئے گا اس میٹرکس کے جو اعداد آئیں گے وہ آپ کے پاس ویلیوز آئے جائیں گے فور اینڈ سکس سوری میں نے یہاں پہ فور لکھا ہے یہاں پہ کیا چیز آتی ہے سکس آتی ہے تو تیسرا میٹرکس سٹوڈنٹس آپ کے پاس ایک آنا ہے جو ایکویشن سے آپ ڈرائیو کریں گے یہاں پہ دیکھیں ایکس کے ساتھ ٹو لگا ہے یہاں پہ ٹو لکھیں گے اس وائ کے ساتھ مائنس ٹو لگا ہوا ہے تو مائنس ٹو لکھیں گے اور نیچے ایکس کے ساتھ ٹری لکھا گیا ہے اور نیچے وائ کے ساتھ ٹو لکھا گیا ہے اور یہ پلس کا ہے یہاں پہ ہاں کے سٹوڈنٹس آپ نے کیا لکھ لیے تین میٹرکس لکھ لیے اچھا ان تینوں کے میں نام دینے جا رہا ہوں یہ جو پورا میٹرکس ہے اس کو میں کہنے لگا ہوں یہ جو میٹرکس ہے اس کو میں نے نام دیا یہ جو میٹرکس ہے آپ کے پاس بی یہاں پہ آنے کے لئے یہ جو سٹوئنٹ یہاں تک جو میں نے لکھا یہ چاہے آپ کریم و رول کو فالو کریں چاہے آپ میٹرکس ان ورجن میتھڈ کروں دونوں کے دونوں میتھڈ میں یہ استعمال ہوتا ہے اچھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں سب سے جو پہلے سٹوئنٹس آپ نے ہمیشہ جو کام کرنا ہوگا یہ میں سمجھانے کے لئے آپ کو کر رہا ہوں آپ نے سٹیپ نمبر ون کو فالو کرنا ہوگا کسی بھی کریم و رول کے کوسٹن میں سٹیپ نمبر ون کیا چیز ہے آپ نے میٹرکس اے لکھنا ہوگا that is 2 minus 2 3 and 2 اس کا آپ نے کیا کرنا ہے determinate find کر لینا ہے تو determinate کے لئے آپ کی پاس میری پشلی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے بار لگا لینا ہے بریکٹس کو کیا کریں گے آپ لوگ سکیر بریکٹس کو آپ ختم کر دیں گے اب آپ نے سٹیپ نمبر کیا کرنا ہے مزید آپ نے ایک فارمولی لگانا ہے اس فارمولی کو کیا کہتے ہیں ad minus bc مطلب کیا ہوا اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ this is a this is b this is c and this is d a b یہ آپ کے پاس چلنا ہے اس کو دوسرا لفظہ میں آپ کیا کہتے ہو principal diagonal b کہتے ہیں تو ہم multiply کراتے ہیں تو کیسے کریں گے two multiply by two minus جب آپ bc کی بات کرتے ہیں تو اس کو secondary diagonal کہتا ہے یہ آپ کے پاس bc آیا ہوا ٹھیک ہے تو اس کو آپ حل کریں یہ کتنا بن جائے گا minus two multiply by three تو یہ سٹیپنٹس کتنا بن جائے گا four minus into minus six اور یہ بن جائے گا four plus six this is ten یہاں پہ آپ کے پاس سٹیپنٹس آپ کے پاس matrix ایک اجھوٹی terminant ہے وہ کیا نکل آپ کے پاس ten اور یہاں پہ سٹیپنٹس اگر تو آپ کے پاس یہاں پہ آنسر جس کو میں کیا کرنے جا رہا ہوں high letter use کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ جو ten میں نے لکھا اگر تو سٹیپنٹس یہاں پہ zero آتا تو matrix کیا اور جاتا singular بن جاتا لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ matrix کون سا بن رہا ہے آپ کے پاس non singular بن رہا ہے کون سا بن رہا ہے non singular matrix سٹیپنٹس جب آپ کے پاس یاد رکھنا ہے اگر یہاں پہ answer zero ہو گیا singular بن گیا تو آپ کبھی بھی اس question کو آگے لے کے نہیں چل سکیں گے اس کا answer آپ کے پاس کیا کر گیا solution not possible لیکن یہاں پہ چونکے ہمارے پاس non singular ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ answer کو ہم نے مزید آگے لے کے چلنا ہے اب سٹیپنٹس آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دو طریقے dx ایک matrix نکالنا ہوگا اور دوسرا matrix نکالیں گے d of y اچھا dx matrix آپ بنائیں کتنا بن رہا ہے کیسے بن رہا ہے dx matrix نکالنے کے لئے سورہ نجاز رکھنا جو matrix b ہے جس کی values ہیں 4 and 6 جس کو میں نے کیا لکھ لیا red سے لکھا وہ لکھ لیا اور matrix a سے جو ہے میں نے آپ کے پاس کیا کر لیا یہ as it is اٹھا لیا ٹھیک ہے اچھا اسی طریقے سے جب آپ matrix d y نکالیں گے تو آپ کیا کریں گے پہلا جو column ہے اس کو آپ as it is رکھیں گے 2 اور 3 لکھیں گے اور جو second column ہے اس کے اندر آپ b key value لکھیں گے جو کہ آپ کے سامنے میں high letter میں نے آپ کے ساتھ جو میں نے آپ کے ساتھ red کے ساتھ لکھ لیا ہے اب آپ کیا کریں گے اب آپ نے اگلا کام کرنا ہے dx کا determinant find کر لینا ہے dx کا determinant find کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے bar لگانی ہے پہلا کام 4 6 minus 2 and 2 تو اب حل کریں zara ad minus bc میں circle سے ad پہلے بنا لیتا ہوں یہ میں نے circle ad بنایا کتنا بننا آپ کے پاس یہ آپ کے پاس بن گیا 4 cross 2 minus bc q پر چلتے ہیں یہ آپ کے پاس بن رہا bc minus 2 cross 6 چلیں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں minus 2 cross 6 یہ بن جائے گا photos are 8 minus and یہ بن جائے گا minus 12 اور آگے مزید آپ جب لکھیں گے 8 plus 12 this is equal to 20 یہ situation آپ کے پاس نکلا dx کا determinant نکلا ہے اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے آگے آپ نے دوسری چیز نکال نہیں ہے وہ آپ نے نکال دی وائی کا determinant بھی نکال لیں آپ نے کیا کرنا بارز لگانی ہے matrix کو لکھیں 2 3 4 and 6 اب آپ کے ساتھ same AD minus BC میں یہ minus کیا یہ میں نے AD نکال لیا تو کیسے کریں گے آپ AD مطلب کیا ہوا 2 cross 6 minus BC سٹوانٹس کیا کریں یہ آپ کے پاس B لگا ہوا اور یہ آپ کے پاس کیا ہے C مطلب کیا ہوا آپ نے کیا کر لینا 4 multiply by 3 یہ پہ سٹوانٹس دیکھیں 6 2 0 12 بنتا ہے اور minus 12 D Y کا determinant کتنا نکلا آپ کے پاس سٹوانٹس 0 نکلا آگے سٹوانٹس اب ہم نے سٹوانٹس یہ کرنا ہے کہ ہم اچھا X کی value سٹوانٹس نکالنے کے لیے یہ میں سپیس یوز کرنے جا رہا ہوں جو کے پیج آگے جو ہے وہ فائل نہیں اپن ہو رہی تو میں یہ ہی پہ نکالنے جا رہا 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 جب X کی value سٹوانٹس نکالیں گے تو آپ نے کیسے نکالنی ہے D یہ میں آپ کے سامنے highlight کر دیا یہ کون سے آپ کے پاس value نکالی 20 نکالے ہوئی سٹوانٹس تو آپ کیا کریں گے یہ 20 لکھیں گے اور A کا determinant سٹوانٹس already highlight کیا ہوا 10 پہ divide کریں گے answer کیا بنے گا 2 بنے گا اس کے بعد سٹوانٹس آپ کے پاس میں میں اسی سائٹ پہ کر رہا ہوں y کی value نکالنی ہے y کی value نکالنے کیلئے کیا کریں گے d y divided by A determinant تو d y سٹوانٹس کتن نکلا ہوا یہ blue انگ سے ہی نکال سرکر کر رہا ہوں چیز کو یہ آپ کے پاس bottom کے اندر کیا لکھا ہو ہے 0 لکھا تھے اگر سمجھ نہ ہوا تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازم بتانا ہے میں اس کوسٹن کے لئے دوبارہ آپ کے پاس آپ کے لئے ویڈیو اپلوڈ کر گا اللہ حافظ